اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کے بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سومان میں رکھے آمین اور آج دن ہے فرائیڈی کا اور صبح صبح میں اپنی جو کپڑے ہیں وہ دھونے کے لیے لگا دیئے تھی مشین ایک لوڈ تو میرا سوک بھی چکا اور دوسرا لوڈ جو ہے وہ ابھی سوک کیا ہے تو سب سے پہلے تو سوکے ہوئے کپڑے میں اتار لوں گی اس کے بعد جو تھوڑا سا جگہ بن جائے گی تو دوبارہ جو تو کپڑے میں لے کے آئی ہوں ان کو ڈال دوں گی تو ایک میری سیسٹر پوچھ رہی تھی کہ مشین کھو کیا ہوا ہے تو سیسٹر اصل میں اس کا پینل خراب ہو گیا تھا تو وہ چلتے چلتے ہی بند ہو گی تھی تو پھر اس کو وہ نیا ڈالوایا ہے یا ریپیر انہوں نے کیا ہے سیمسنگ والوں نے خود ہی وہ لے کے گئے تھے تو واپس آکے پھر انہوں نے لگا دیا تو اب ٹھیک چل رہی ہے میرے تو کپڑے اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے جب میں لہور میں تھی نا تو لہور میں ہاتھوں میں کپڑے دھو رہی تھی تو کافی زیادہ کپڑے جو تھے دھونے والے وہ میں نے ویسے ہی ایک بڑا سا بیگ تھا اس میں ڈال کے تو گھر بھی ادھر بھیجوا دیئے تھے پہلے ہی جب یوسف فلائٹ پہ آئے تھے تو میں نے وہ بھیجوا دیئے تھے تب کے کپڑے میرے پڑے ہوئے تھے دھونے والے لیکن اتنا زیادہ لوڈ اتنا زیادہ پڑھ گیا تھا جیسے سال کے کپڑے اکٹھے ہو گئے تو ابھی میں دو دو تین تین دن میں لوڈ لگاتی ہوں لیکن پھر بھی کپڑے ابھی تک پورے دھلے نہیں ہیں کیونکہ یہاں گرمی کافی زیادہ ہے کپڑے ڈیلی کے بھی ہو جاتے ہیں اور پیچھے والے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں مشین بھی خراب ہی رہی ان دنوں میں بھی منید ہوئے تو اب مجھے تھوڑا جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور صبح صبح سبوئی سب سے پہلا کام میرا یہی ہوتا ہے کہ میں پہلے مشین لگا دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں دوسرے کاموں میں لگتی ہوں ناشتہ وغیرہ بعد میں بناتی ہوں تو ابھی بچے آج عظیم اور ایمان تو گھر پہ ہی تھے اور وہ دونوں نہیں گئے ایمان کو اصل میں بخار ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلیں چھٹی کر لو کہ آج اپنی جاؤ تو عظیم بھی بس ٹال مٹول کر رہا تھا کہ آج ایمان اگر گھر میں ہے تو میں بھی ادھر گھر میں ہی رہوں گا وہ بھی نہیں گیا تو دونوں ہی گھر پہ تھے آج اور یوسف آفیس چلے گئے تھے اور کپڑے اتنے زیادہ ہیں نا کہ مجھے دروازوں کے اوپر بھی ڈالنے پڑتے ہیں جو باریک باریک دوبٹے ہیں نا وہ یہاں پہ دروازوں کے اوپر ڈال دیئیں کہ وہ جلدی سوک جائیں گے ابھی میں آگئی کچن میں کچن میں کافی زیادہ میرا کام پڑا ہوا ہے ابھی چکن عظیم لے کے آیا تھا اس سے منگوایا تھا میں نے تو اس کو بھی میں نے دھوک رکھا ہے دھوک اچھے سے رکھ دیا ہے لیکن اس کو سیو ابھی کرنا باقی ہے تو آج میں کونسی ریسیپی اور بہت ہی مزیدار سی ایک ریسیپی بنانے والی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ابھی پیاز جو ہے نا اس کو کٹ لوں گی باریک 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 بلکل باریک باریک کٹ لینے ہیں کیونکہ میں تو ہاتھوں پہ بھی جب کٹتی ہیں تھوڑے موٹے ہی ہو جاتے لیکن باریک اس ریسیپی میں بہت باریک جو ہے نا وہ پیاز کٹنے ہوتے ہیں ابھی میں نے نیچے سے جو کنٹینر اٹھا گئی یہ الو والا اوپر رکھا ہے اورینجو والا ہوئی یہ الو نہیں اورینج ہے اس میں میں نے کریلے کاٹ کے تو نمک لگا گیا ان کو رکھا ہوا ہے اور ادھر تھوڑا سا فروٹ پڑا تھا اس کو میں نے ارینج کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے جی یہ میں نے ٹیماتر بھی کاٹ لیا ہے اور ادھرک لسن جو ہے پیسنے والا رہتا ہے تو میں نے کہا چلے یہاں بیٹھ کے میں پیس لیتی ہوں کیونکہ وہاں کھڑے ہوکے کافی دیر سے میں کام کر رہی تھی برطن بھی کافی زیادہ دھول چکے تھے کچھن بھی صفائی کر چکے تھے لیکن تھک گئی تھی پھر میں نے کہا چلے ہیدھر بیٹھ کے ہی کر لیتی ہوں کون سا مجھے کسی نے کہنا کہ بیٹھ کے کیوں کر رہی ہو تو میں نیچے بیٹھ کے ہی نا ادھرک لسن بیسنا شروع ہو گئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایمان تھوڑی سے ہلپ کر دیتی تھی تو ایمان کو بھی دو تین دین سے بخار چل رہے تو اسی وجہ سے وہ بھی کام بلکل بھی نہیں کر رہی بیچاری سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تو وہ اس نے کام کیا کر کے دینا ہے مجھے تو وہ چکن بھی سارا منٹوک رکھ لیا ہے چکن تھوڑا سا اس ریسپی میں میں یوز کروں گی تو تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد جو کٹے ہوئے پیاز ہیں ان کو میں نے ڈال کے تو اس کو اچھے سے فرائی نہیں کرنا بس نرم سا فرائی کرنا ہے اس کے بعد ادھرک لسن جو کٹا ہوا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اور بند کر کے میں نے پیاز جو ہے وہ پکائے ہی اس کے بعد ادھرک لسن جو کٹا ہوا ہے وہ اس میں ڈال کے تو ساتھ ہی جو چکن ہے وہ ساتھ ہی میں ڈال دوں گی کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے ادھرک لسن کی وجہ سے چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ابھی اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے کوئی اتنا زیادہ فرائی نہیں کیا میں نے تو ساتھ ہی چکن ڈال دیا چکن کو بھی اچھے سے فرائی کروں گے اور اس میں سارے مثالیں ابھی سے میں ڈال دوں گی اور بہت یونیک سی ریسیپی بنیں گی آلو گوشت کی ریسیپی ہے لیکن اتنی یونیک ہے نا ایسے میرا خیال ایسے کبھی کسی نے بنایا نہیں ہوگا پہلی دفعہ میں ہی بنا رہی ہوں گی اس طرح تو لیکن اتنا اتنا مزدار بناتا نا اتنا مزدار کہ میں نے کھایا ہے اس کے بعد میں بائی سور کر رہی ہوں تو یقین کریں بہت ہی زیادہ مزدار بنا تھا تو آپ پلیز ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ چکن کھاتے ہو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں چکن کھاتے ہی نہیں ہیں وہ بڑے گوشت سے بنا سکتے ہیں یا مٹن سے بنا سکتے ہیں لیکن کوئی کوئی تو گوشت کھاتے ہی نہیں ہوتے وہ صرف سبزیاں بناتے ہیں تو سبزی بھی اپنی جگہ پہ بہت ہی زیادہ مزدار بنتی ہے جب آپ مکس سبزی بنا رہے ہوتے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے لیکن جو سیزن میں سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں توری اور جو ہوتی ہے ٹینڈا قدو یہ آ رہی ہوتی ہے سبزیاں یہ زیادہ تر بچوں کو پسند نہیں ہوتی لیکن بڑوں کو تو پسند ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے لیکن بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ قدو کی ویلیو لاؤگی کی ویلیو کیا ہے اور صحت پہ کتنے اچھے اثرات وہ ڈالتی ہے تو بچوں کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہوتا ان کو تو بس ہوتا ہے کہ بس کھانا ہے اور اچھا کھانا ہے جو بھی اچھا بن جائے نا وہ کھانا ہے تو یہ جو عظیم ہے نا اس کو تو ٹینڈے قدود توری اس سے تو کوئی خدا وستے کے باہر ہے یہ کریلے سمیت وہ کچھ بھی وہ کہتا ہے میں نے کھانا ہی نہیں اور ایمان ہے سبزی ہم بہت شوق سے کھاتی ہے جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں نا ایمان بھی کھا لیتی ہے لیکن عظیم کو بلکل بھی سبزیاں پسند نہیں بہت مشکل سے ڈانٹ ڈپٹ کر کر کے اس کو کھلایا جاتا ہے کچھ بھی کہہ کے میں یوسف سے بولتی ہوں یوسف آپ اس سے بولو کہ کم از کم یہ کچھ نہ کچھ کھا لے اگر بڑنا ہوا ہے تو کھا لے اور چکن منٹ دو کے نا تین ہی اس سے کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے اور اس کو میں فریز کر دوں گی اور تھوڑا تھوڑا دو تین دفعہ بن جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے رکھا ہے میں بہت زیادہ جو ہے نا ایک اٹھا چکن نہیں بناوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے بس سبزیوں میں ڈال کے میں پھر بنا لوں گی تھوڑا بچوں کو بھی اچھا لگے گا سبزی بھی ساتھ کھا لیں گے اسی وجہ سے نا سبزی بھی رکھائی جاتی ہے اگر چکن اس کے اندر ڈال دیا جائے نا تو پھر بچے شوق سے زبزی بھی کھا لیتے ہیں اب یہ آلو بھی ڈال دیئے تھے اور اچھی طرح اس کو فرائی کر کے اور ملٹ اچھے سے وہ ٹماٹر جو ملٹ ہو گئے یہ پانی اسی کے اندر کافی آتا کہ یہ پک چکا ہے تو ایٹی پرسنٹ یہ پک چکا ہے ٹونٹی پرسنٹ رہتا ہے تو ابھی میں نے پانی ڈالنا ہے اس کے بعد پھر آرام سے یہ پکتا رہے گا پانی والا آلوچی کا نسل میں بنانے والی تھی لیکن تھوڑی دیر زیادہ میں اندر میں ٹھی رہی تو وہ جو پانی تھا نا تھوڑا سا زیادہ کشک ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہیں لیکن اچھی خازی گریوی بان گئی ہے مسال کی آنچ کر دیتی ہوں میں ابھی اور دنیا میں ابھی لے کے آئی تھی نیچے سبزی والا آیا ہے نا تو دنیا میں نیچے سے منگوایا عظیم کو کا لے کے آجاؤ تو بس دنیا منگوا لیا تھا کہنے لگا ماما کیا کرنا ہے میں نے کہا سبزی میں ڈالنا اور کیا کرنا ہے اب لے کے آئے اچھا دنیا کے بغیر نا اتنا مزے والا نہیں لگتا سبزی جو بھی بنی ہوئی ہو دنیا اگر ڈال دیا جائے نا ایک گرین سٹا چاہ جائے نا تو بڑا ہی مزدار سا لگتا ہے مجھے تو ابھی سے اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور اتنا مزے دار اور خوشبودار سا یہ بن گیا ہے تو ساتھ ساتھی جو میرے برطن ہیں نا کافی زیادہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں تھوڑے سے اس سائیڈ پر تو ابھی میں نے وہ دھونے تو ساتھ ساتھ میں دھوتی بھی رہتی ہوں لیکن دھونے والے پڑے بھی ہیں ابھی میں بس روٹی بنا لوں گی بھوک لگی ہوئے ایمان کے لیے اور اپنے لیے بس روٹی بنا لوں گی اب ایمان سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ دو تین دن سے بخار چل رہا ہے تو وہ کہہ رہی کہ آئی تو ماما دے دو کھانا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے چھوٹی سی روٹی بناوں گی ویسے آٹا بھی تھوڑا سائی پڑا تھا تو میں نے اپنے لیے روٹی بنائی اور اس کے لیے تو چھوٹی سی روٹی بنائی تو ہم دونوں ملکے کھا لیں گے اور آج کی میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو میں لکات ہوگی اکی اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دومی یاد رکھی گا اکی اللہ حافظ موسیقی